کولکاتا نائٹ رائیڈرز کے خلاف رائستان رائیڈرز کی جیت کے بعد آیا پونچ ٹیویل میں جبرجست بھوچال ہو گئے کئی بڑے بدلاؤس بدل گیا پلیاپ کا پورا سمی کرنڈ کولکاتا نائٹ رائیڈرز سہت پنجاب کنگز ممبئی انڈینز رائیڈ چیلنڈرز بینگلورو اور ڈلی کیپٹلز کو لگائے تگڑا جھٹکا ساتھی رائیستان رائیڈرز کو ملی ہے بڑی خوشکب دی جی ہاں دوستوں کولکاتا نائٹ رائیڈرز اور رائیستان رائیڈرز کے بیچ کھیلے گئے سوپریڈ مقابلی کی سماپتی کے بعد آئی پیل دوزار چوبیس کے پونچ ٹیبل میں بہت بڑا بدلاؤ ہو جکا ہے رائیستان اور کولکاتا کے بیچ کا رومانچک مقابلہ جیسے ہی سماپت ہوا آئی پیل دوزار چوبیس کے پونچ ٹیبل میں جبرجست بھوچال آ گیا ہے جس میں کولکاتا نائٹ رائیڈرز صحت مومبائی انڈینز رائیل چیلنجز بینگلورو اور دلی کیپٹلز کی ٹیم کو جبرجست جھٹکا لگا ہے وہیں رائیستان رائیستان کو بہت بڑی خوشکب دی ملی ہے تو دوستو بتانے جا رہے ہیں آپ کو اس ویڈیو میں پونچ ٹیبل کا پورا سامی کرنے کونسی ٹیم میں پلی آپ کے لیے کولیفائی کرنے والی ہیں اور کونسی ٹیم میں پلی آپ سے باہر ہوچ کی ہیں وہیں بتائیں گے آپ کو کس ٹیم کو پلی آپ میں کولیفائی کرنے کیلئے کتنے مقابلے اور جیتنے ہوں گے لیکن اس سے پہلے کمنٹ باکس میں ہمیں جرور بتائیں کہ آپ کس ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں جسے آپ کولیفائی کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں ساتھی نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے دورہ لائے گئی آئی پیل کی ایسی لیٹسٹ اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے تو دوستو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے جان لیتے ہیں اس مقابلے کا تھوڑا سا ہائی لائٹس تو دوستو بتا دیں کہ آئی پیل دورہ چوبیس میں کولکاتر نائٹر ڈیس اور رائستان کے بیچ آئی پیل دورہ چوبیس کا اکتیسوہ مقابلہ ایڈن گارڈن میں کھلا گیا رائستان کپتان سنجیو سیمسن نے ٹوچ جیت کر پہلے گیندواجی کرنے کا فیصلہ کیا لیکن سنیل نارائن کے ریکارڈ توڑ ستک کے آگے ان کا یہ فیصلت صحیح ثابت نہیں ہوا سلامی بللواز سنیل نارائن نے چھپن گیندوں کا سامنا کیا اور ایک سو نورن بنائے اور کیکیار کی ٹیم کے سامنے دوستو تیس رنوں کا بہت بڑا لقش رکھ دیا وہی دوستو چوبیس رنوں کے لقش کے جواب میں اتری رائستان رائلز نے آخری گیند پر مقابلہ اپنے نام کر لیا جس میں جوس بٹل نے ایک سو سات رنوں کی طوفانی پاری کھیلی اور اپنی ٹیم کو احتحاصی جیت دلا دی آپ کو بتا دیں کہ انتیم اوبروں میں جوس بٹل نے اکیلے دم پر بللوازی کی انہوں نے اپنی ایک سو سات رنوں کی پاری میں نوچوں کے اور چھے چھک کے جمعے جوس بٹل نے اس سیزن کا اپنا دوسر ستک جمعایا اور دوستو چوبیس رن بنا کر اپنی ٹیم کو جیت دلا دی وہیں پونس ٹیبل کے سمجھ کرنے کی بات کریں تو بتا دیں کہ پونس ٹیبل میں دسویں نمبر پر رائل چیلنجرز بینگلورو چل رہی ہے آپ سبی کو پتا ہے کہ رائل چیلنجرز بینگلورو کا آئی پیل دوڑا چوبیس میں ایک پردہ سن بہت ہی خراب رہا ہے جس کے چلتے رائل چیلنجرز بینگلورو پونس ٹیبل میں سب سے نیچے نچلے پایدان پر ہے رسی بی کی ٹیم نے ابھی تک سات مقابلے کھیلے ہیں جس میں سے ماتر ایک مقابلے میں ہی وہ جیت پائے ہیں وہیں باقی بچے چھ مقابلوں میں ان کو سہار کا سامنا کرنا پڑا ہے برتمان میں ان کے پونس ٹیبل میں نیٹرن ریڈ مانس ایک دسملو ایک آٹھ ہے وہیں ایک مقابلہ جیتنے کے بعد ان کے پونس ٹیبل میں صرف دو ہیں حالانکہ رسی بی ابھی سات مقابلے اور کھیلے گی یدی رسی بی یہاں سے سات مقابلے جیت جاتی ہے تو اس کے کوالیفائی کرنے کی سمبھاؤنا ہے نہیں تو رسی بی ٹیم پلی آف سے باہر ہو جائے گی وہیں نوے نمبر پر دلی کیپٹرز کی ٹیم ہے دلی کیپٹرز کی ٹیم کی بات کریں تو دلی کیپٹرز نے ابھی تک چھ مقابلے کھیلے ہیں جس میں انہوں نے دو مقابلوں میں جیت حاصل کی ہے وہیں چار مقابلوں میں انہیں بیہار کا سامنا کرنا پڑا ہے برطمان میں ان کی نیٹرن ریڈ مانیج جیرو تس ملد نو ساتھ ہے وہیں پونس ٹیمیل میں ان کی انکھ چار ہیں آپ کو بتا دیں کہ دلی کیپٹرز کی ٹیم کو یہاں سے اب آٹھ مقابلے اور کھیلنے ہیں یدی آٹھ میں سے یہ چھ مقابلے جیت جاتے ہیں اور سانتی بڑے انتر سے جیتتے ہیں تو یہاں سے ایک کوالیفائی کر سکتے ہیں نہیں تو دلی کیپٹرز کا بھی پلی آف میں جانے کا سپنہ ٹوٹھی جائے گا وہیں آٹھ میں نمبر پر ممبئی نیس کی ٹیم ہیں ہاردک پانڈیا کی کپتانی و ممبئی نیس کی ٹیم کا پردہ سن بہت ہی خراب رہا ہے انہوں نے ابھی تک چھ مقابلے کھیلے ہیں جس میں سے ماتر دو مقابلوں میں ہی جیت حاصل کی ہے باقی بچے چار مقابلوں میں انہیں بھی ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے وہیں ان کا نیٹرن ریٹ مانیج جیرو دسنگلو دو تین ہے دو مقابلے جیتنے کے بعد ان کا پوائنٹ ٹیبل میں پوائنٹ جار ہیں اور باقی بچے آٹھ مقابلوں میں سے یدی یہ چھ مقابلے جیت لیتے ہیں سانتی سانت یہ بڑے انتر سے مقابلے جیتتے ہیں تو ان کا نیٹرن ریٹ بھی صحیح رہے گا اور یہ کالیفائی کر سکتے ہیں لیکن ایدی ایسا نہیں ہوا ہے تو ان کا بھی کالیفائی کرنے کا سپنا ٹوٹھی جائے گا وہیں ساتھوے نمبر پر سکھردوان کی کپتانی والی ٹیم پنجاب کنگس ہے پنجاب کنگس کی بات کریں تو پنجاب کنگس نے بھی ابھی تاکہ سیجن میں چھ مقابلے کھیل لیے ہیں جس میں انہیں بھی دو مقابلوں میں ہی جیت ملی ہے بانکہ چار مقابلوں میں انہیں بھی ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے حالانکہ ان کے نیٹرن ریٹ مانیج جیرو دسنگلو دو ایک ہے اور پونش ٹیبل میں ان کے انکھ چار ہیں یہاں سے پنجاب کنگس کو بھی آٹھ مقابلے اور کھلنے ہیں یدی ان کو کوالیفائی کرنا ہے تو آٹھ میں سے ان کو چھ مقابلے ہر حال میں جیتنے ہوں گے ساتھ ہی ان کو یہ خیال بھی رکھنا ہوا کی ان مقابلوں کو بڑے انتر سے جیتیں یدی بڑے انتر سے جیتنے ہیں ان کے نیٹرن ریٹ میں اجابہ ہوگا ساتھ ہی یہ کوالیفائی بھی کر پائیں گے وہیں چھٹوے نمبر پر گجرائی ٹائٹانز کی ٹیم ہیں گجرائی ٹائٹانز کی ٹیم کا پریزہ سنس و منگلی کپتانی میں ملا جلاسہ رہا ہے کبھی ان کو ہار کا سامنا کرنا پڑا تو کبھی جیت ملی ہے آپ کو بتا دیں ابھی تک گجرائی ٹائٹانز چھ مقابلے کھیل چکی ہے جس میں سے تین میں جیت اور تین میں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے وہیں پونچ ٹیبل میں ان کا نیٹرن ریٹ بہت ہی خراب ہے انکم بردمند میں نیٹرن ریٹ مانت جیرو دسمنلو چھے تین ہے تین مقابلے جیتنے کے بعد ان کے انکھ چھے ہیں حالانکہ ان کو ابھی یہاں سے آٹھ مقابلے اور کھیلنے ہیں یدی ان کو کوالیفائی کرنا ہے تو آٹھ میں سے کم سے کم چھے مقابلے ان کو جیت نہیں ہوگے ساتھ ہی ان کو نیٹرن ریٹ ٹھیک کرنے کے لیے ان مقابلوں کو بڑے انتر سے جیتنا ہوگا یدی ان سکل لیتے ہیں تو ایک کوالیفائی کر سکتے ہیں نہیں تو ان کا بھی سپنا ٹوٹتے ہوئے نجر آ رہا ہے وہیں پانچ میں نمبر پر لکھناو سپر جانس کی ٹیم ہے آپ کو بتا دیں کہ الراحل کی کپتانی میں لکھناو سپر جانس کی ٹیم نے بہت ہی ساندار پیرسن کیا ہے اور ان کھیلے گئے اب تک کے چھے مقابلوں میں انہوں نے تین مقابلوں میں جیت حاصل کی ہے وہیں تین میں ان کو بھی ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے حالانکہ ان کا نیٹرن ریٹ پلس میں چل رہا ہے ان کا برطمان میں نیٹرن ریٹ پلس 0.03 ہے وہیں تین مقابلے جیتنے کے بعد پانچ ٹیبل میں ان کے انگ چھے ہیں اور یہاں سے ان کو ابھی آٹھ مقابلے اور کھلنے ہیں حالانکہ آٹھ مقابلے میں سے یہ چھے مقابلے اور جیت لیتے ہیں تو یہ کوالیفائی کر سکتے ہیں لیکن ان کو یہ بھی دھیان رکھنا ہوگا یہ بڑے انتر سے مقابلہ جیتیں تاکہ نیٹرن ریٹ میں اور بھی زیادہ اچھاپہ ہو سکے وہیں ٹاپ چار ٹیم کی بات کریں تو چوتھے نمبر پر سندرائیس حیدرباد چل رہی ہے سندرائیس حیدرباد نے پیٹ کمینس کی کپتانی میں اب تک بہت ہی ساندار پر حیثن کیا ہے انہوں نے اب تک چھے مقابلے کھیل لیے ہیں چھے میں سے انہوں نے چار مقابلوں میں جیت حاصل کی ہے وہیں دو مقابلوں میں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے وہیں ان کا نیٹرن ریٹ بھی بہت ہی اچھا ہے ان کا نیٹرن ریٹ پلس 0.05 ہے وہیں برطمان میں ان کے چار مقابلے جیتنے کے بعد پونس ٹیمیل میں ان کے آٹھ ہیں اور یہاں سے ان کو کوالیفائی کرنے کے لیے آٹھ میں سے پانچ مقابلے ہر حال میں جیتنے ہوں گے ساتھیں یہ پانچ مقابلے جیت لیتے ہیں تو یہ کوالیفائی کر پائیں گے وہیں تیسرے نمبر پر چین نیسو پرکنگز کی ٹیم ہے آپ کو بتا دیں مہین سنگھ دھونی کی اپستتی میں دھتراج گائکوال کی نیترتو بالی ٹیم چین نیسو پرکنگز کا آئی پیل دوڑزاد چوبیس میں لا جواب پرزن رہا ہے انہوں نے اب تک اس ایجن میں چھ مقابلے کھیل لیے ہیں اور ان چھ مقابلوں میں چار میں انہوں نے جیت حاصل کی ہے وہیں دو مقابلوں میں ان کا ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے ان کا نیٹرن ریٹ بہت ہی ساندار ہے ان کا نیٹرن ریٹ بلا جیرو دساملہ سات دو ہے وہیں برطمان میں ان کے پونٹس آٹھ ہیں کیونکہ یہ چار مقابلے جیتے ہیں اور یہاں سیجدین کو کالیفائی کرنا ہے باقی بچے آٹھ مقابلوں میں سے انہیں پانچ مقابلے ہر حال میں جیتنے ہوں گے اور بڑے انتر سیجدی جیتے ہیں تو ان کو کالیفائی کرنے کے لیے کوئی بھی ٹیم نہیں روک پائے گی اب پونٹس ٹیبل میں دوسرے نمبر کی بات کریں تو بتا دیں گی پونٹس ٹیبل میں دوسرے نمبر پر کولکاتا نائیڈائڈرز کی ٹیم ہے سرے سیجر کے اپتانی والی کولکاتا نائیڈائڈرز کی ٹیم نے آئی پیل دورڈر چوئیس میں بہت ہی ساندار پیرسن کیا ہے حالانکہ یہ ہے اب تک چھے مقابلے کھیل چکے ہیں جس میں سے چار میں ان کو جیت ملی ہے اور دو میں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے آج کھیلے گئے مقابلے میں راستان رویلز کے خلاف کولکاتا نائیڈائڈرز کو دو بگیٹ سے ہار کا سامنا کرنا پڑا جس کے بعد کولکاتا نائیڈائڈرز کو ایک بہت بڑا جھٹکہ لگا ہے آپ کو بتا دیں کہ یعنی کولکاتا نائیڈائڈرز آج کا مقابلہ جیت جاتی تو ایک پونٹ ٹیبل میں پہلے پاہدان پر پہنچ جاتی لیکن اس ہار کے بعد کولکاتا نائیڈائڈرز اب دوسرے ہی پاہدان پر موجود رہے گی حالانکہ ان کے نیٹرنڈیڈ بہت ہی ساندار ہے ان کا نائیڈرنڈیڈ پونٹ ٹیبل میں پلس ایک دسنالو تین نو نو ہے وہیں ان کے پونٹ ٹیبل میں آنکھ آٹھ ہیں اب یہاں سے ان کو آٹھ مقابلے اور کھلنے ہیں اور کولیفائی کرنے کے لیے ان کو ہر حال میں چار مقابلے جیت نہیں ہوں گے یعنی یہ چار مقابلے جیت جاتے ہیں تو ایک کولیفائی کر جائیں گے وہیں پونٹ ٹیبل میں پہلے پاہدان پر سنجو سیمسن کی کپتانی والی ٹیم رائستان رائلز موجود ہے آپ کو بتا دے رائستان رائلز کا سنجو سیمسن کی کپتانی میں آئی پیل دورہ چوبیس میں بہت ہی لا جواب پیرسن کر رہی ہے رائستان رائلز سبھی ٹیموں سے بہتر پیرسن کرتے ہوئے پونٹ ٹیبل کے سکھر پر موجود ہے یہ ابھی تک ساتھ مقابلے کھیل چکی ہے جس میں سبھی ٹیموں سے زیادہ چھ مقابلے جیتے ہیں وہیں صرف ایک مقابلے میں ان کو ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا اور پونٹ ٹیبل میں ان کے انگ سب سے زیادہ بارہ ہیں وہیں نیٹرنڈریٹ کی بات کریں تو ان کا پونٹ ٹیبل میں نیٹرنڈریٹ پلس جیرو تا سنملا چھ ساتھ ہے یہاں سے رائستان رائلز کو اپنے ساتھ مقابلے اور کھیلنے ہیں یہاں سے رائستان رائلز کا پلیاب میں کالیفائی کرنے کا راستہ بالکل صاف ہے ان کو صرف چار مقابلے اور جیتنے ہیں یہ کالیفائی کر جائیں گے تو دوستو یہ تھی رائستان رائلز اور کورکاتا نائٹ آئٹس کے بیچ کھیلے گئے آئی پیال جوزار چوبیس سے اکتیس میں مقابلے کے بعد جاری کی گئی نئی پونٹ ٹیبل آپ کو کہہ لگتا ہے کونسی چارٹی میں پلے آپ کے لئے کالیفائی کر پانگی کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی رائے جرور بتائیں ساتھ ہی نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں دنیا بات